بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فورٹ سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائق آدمی آپ کے لئے صرف ایک آلو اور ایک انڈے کی ریسپی لکھے ہوں اتنا خوبصورت ناشتہ اتنا کرسپی اور اتنا شاندار ایک دفعہ جب آپ نے یہ بنا لیا نا تو آپ سے روز اسی کی فرمائش ہوگی یہ دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے یقین کرے کھانے میں اس سے بھی زیادہ کرسپی اور مزیدار ہے خاص بات یہ کہ اس میں کوئی بھی چیزیں ایسے نہیں لگتی جو آپ کے کیچر میں اویلیول نہ ہو سلیں تو یہاں پہ ہمیں ایک موٹا تازہ اور بلکل فریش آلو چاہیے تھک ہے تھوڑا بڑے سائز کا ہے اور ایک ہمیں چاہیے انڈا آلو کو پہلے میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اب ہم نے اس کو چھیل لینا ہے اس طرح کی جو ریسپیز ہوتی ہیں کم چیزوں سے جو بن جاتی ہے ان کو آپ ضرور ٹرائے کیا کریں کیونکہ اس میں کچھ ضائع نہیں ہوگا اور آپ کا ایکسپیرینس بھی جو ہے بنتا رہے گا اب کٹنگ کی طریقہ ہم آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم نے اس کو نیچے سے پلین کر لینا تاکہ جب ہم اس کو نیچے رکھے کٹیں تو یہ ہی لینے اپنی جگہ سے گول ہوتا ہے نا آلو تو چورس کر لیں گے اس کے بعد آپ نے بڑک بڑک لیئرز اس طرح سے آرام سے کٹ لینا ہے بہت ایزلی ہو جائے ان کیس آپ سے یہ نہیں ہو پاتی تو ابھی آپ نے کوشش کرنی ہے بلکل مشکل نہیں بہت آسانی سے یہ پتلے پتلے سے لیئرز کٹ جاتے ہیں اس کے بعد 3 سے 4 ہم لیئر اس طرح سے پکڑیں گے 5 سے 6 اور اس کی ہم کٹنگ کرتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں چھوڑی چلانے کا صحیح دریقہ کیا ہوتا ہے اس طرح سے ہم کٹنگ کریں گے اچھا یہ جو پتے سے ہیں اگر آپ سے نہیں کٹے جائے تو آپ اس سے بھی کٹ سکتے ہیں جس سے ہم چپس اغیرہ کٹتے ہیں جو گریٹر ہوتا ہے اب انگلی جو ہے اس طرح سے رکھتے ہیں یہ جو نیلز ہوتے ہیں یہ نیچے سے اندر کی جرف رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے چھوڑی جو ہے وہ آپ کی انگلی پر نہیں لگتی اوپر سے باہر اور نیچے سے جو نیل ہوتے ہیں وہ اندر کی جرف رکھتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم چھوڑی چلاتے جاتے ہیں ایکسپریئنس کی بات ہوتی ہے بلکل مشکل نہیں دو سے تین دفعہ کریں گے آپ یہ پرفیکٹلی کٹنگ کر سکیں گے یہ کٹنگ کر لینے کے بعد ہم نے اس کو پانی میں ایٹ کر دینا ہے اور یہی پر دیکھیں آلو جا ہے یہ سمپل ایک ہی کلر کا ہے تو اس میں تھوڑی سے خوبصورتی کے لیے تھوڑی سے ایک ٹچ کے لیے ہم اس میں کوئی بھی کلر فل چیز ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس گاجر پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی تو میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ایسے کیا ہوگا ہماری ریسپی میں بہت زیادہ خوبصورتی آ جائے گی اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ریسپی کو یونیک بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیے جی ہم نے اچھے سے اس کو دھو لینا ہے تاکہ آلو کا جو سٹارچ اس کو ریموو کر لیا جائے تاکہ ہماری جو ریسپی ہے وہ بہت زیادہ کرنچی اور کرسپی بنے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اچھے سے اس کا پانی دو سے تین دھوہ چینج کر کے دھو لیا ہے اب بہت یہ ہم سٹیپ ہے جو آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کسن ٹاول اور یہ لینچ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ان آلووں کو نکال کے اوپر اس کے لچوں کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے میں نے ایک ریسپی بنائی تھی آلو اور انڈے کے پکوڑے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ چیز میں نے اچھے سے بتائی تھی تو لوگوں نے بہت اچھے رزلٹس میرے ساتھ انسٹراغرام پر شیئر کیے تھے کیوں نے یہ بنائی ہے ریسپی اور بہت اچھی بنائی حالان کہ وہ ریسپی لوگوں سے نہیں بن پاتی تھی ٹھیک ہے تو جو لوگ مجھے انسٹراغرام پر فالو نہیں کرتے وہ لوگ مجھے انسٹراغرام پر جا کے بھی فالو کریں چلے جی اوپر ٹاول رکھیں اچھے سے جو پانی ہے وہ نکال دیں گے ایسا کیوں کرنا ہم آپ کو آگا جا کے بتاؤں گا اور ہاں اسی دوران اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے لیے کریں یہ آپ کے طرح سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے ایک طرح سے ایک انام ہوتا ہے چلے جی پانی ہم نے کر دیا ہے remove اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بال میں add کر دینا ہے اس ٹائپ کی جو یونیک tricky اور مزے کی recipes ہوتی ہی نیزیلی بن جاتی ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ class values اس کو ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی کچھ کرنے کو جو ہے اچھا ملے چلے جی اب ہم نے اس میں کچھ چیزیں add کرنے گے یہ بلکل dry ڈرائی ڈرائی تو چیزیں سب سے پہلے میرے پاس ہے ڈا ڈے کے quantity زیادہ ہے اس لئے میں پورا ڈرائی نہیں کروں گا آدھا ڈرائی کیوں کیونکہ اگر liquid اس میں زیادہ ہو گیا تو ہم سے recipe صحیح نہیں بنے گی تو آدھا آدھا ہم بچا لیں اسی وجہ سے میں نے آلو کو پانی بھی try کیا تھا آلو بہت پانی شورت ہے اس کے اندر کوئی خاص مسائلہ نہیں بھی بنا لیں mix کرتے ہی خوبصور سا پہن لینا ہے خلقہ سمجھ کریں گے فورا اس لئے اگر آپ نے یالو شورت اس طرح سے پانی چھوڑ جائیں گے اس کے بعد flame میں نے on نہیں کیا تاکہ میں اس کو اچھے شیپ دے لوں تاکہ جب میں اس کو پریزنٹ کروں کسی کے سامنے تو کسی کو پتہ چلے کہ کسی شیپ نے یا کسی گھر پہ بہت ہی باشا خاتون نے یا لڑکی نے یہ چیز بنائی ہے گرم میں میں ایسی ڈال دیتا تو یہ جیب سا ہو جانا دیکھ شیپ بن گئی اب میں نیچے flame on کروں گا اور اس کے بعد مجھے لگے نیچے سے تھوڑا سا cook ہو گیا ہلک cooking oil اوپر اٹ کر ہم پلٹ سکتے ہیں دونوں سائٹ کو low to medium flame پر ہم پک پک جائے crispy ہو جائے crunchy ہو جائے شان دار easy one potato breakfast recipe جو ہے وہ تیار ہے چلتے ہیں پانیل لو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو mashallah الحمدل اللہ دیکھیں میری اللہ کی شان اس کی رحمت اور برکت شاندار one potato recipe تیار ہے دعا میں رکھیں ویڈیو کو لائکھیں جائے 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 اللہ حافظ